جنرل اسپتال ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے خاتون جانبہک لواہکین کا جنرل اسپتال کے سامنے لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج لواہکین نے الزام لگایا کہ ڈاکٹرز اور نرسس نے خاتون کا چیک اپ نہیں کیا خوش گپیوں میں مصروف رہے جنرل اسپتال کی سابقہ ملازمہ ویرو بی بی کو دل کی تکلیف کے باعث اسپتال لائے گیا تھا لواہکین کا پنجاب حکومت سے زمداران کے خلاف کاروائی کا مطالبہ لواہکین نے کورٹ لگپت پولیس سے مذاکرات کرنے کے بعد احتجاج ختم کر دیا مزنگ چونگی میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل کو کشل دیا حادثے میں موٹر سائیکل سوار شدید زخمی زخمی کو تشویش ناک حالت میں سرویسز اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے لیٹن روڈ تھانا منتقل کر دیا باغبان پورا پولیس انیکشن جالی مشروب بنانے والی فیکٹری پر چھاپا بھاری مقدار میں جالی مشروب کی بوتلے برامت تین ملزم گرفتار مالک سمیت چار افراد فرار فیکٹری میں ملٹائی نیشنل کمپنی کے مشروبات بنا کر مارکٹ میں فروخت کی جا رہی تھی بابندی کے باوجود خونی کھیل جاری رہا فیکٹری ایریا میں دور پھرنے سے دو شہری زخمی 35 سالہ موٹر سائیکل سوار ماجد اور فقیر حسین ہسپتال منتقل وزیراعلا پنجاب کا دور سے دو افراد کے زخمی ہونے کا نوڈس ریپورٹ طلب پتنگ بازی کے واقعات پر اظہار برہمی موت تلی کے در سے پولیس افسران انیکشن ایس پی مارل ٹاؤن علی وسیم کا ڈویین بھر کا دورہ اونچی امارتوں سے پتنگ بازی کا جائزہ لیا چیف جسس آصف سعید خوصہ آج اہم مقدمات کی سماعت کریں گے لاہور ریجسٹری میں مقدمات کی سماعت کے لیے تین بینچ تشکیل سیکیورٹی کے سخت انتظامات اضافہ بین افری تائیونات کی جائے گی سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور میں کھوکر برادران کے خلاف کیس کی سماعت آج ہوگی جسٹس عمر عطا بندیال جسٹس ایجاز اولیسن کیس کی سماعت کریں گے سپریم کورٹ نے آئی جی انٹی کرپشن ایف آئی اے اور ال ڈی اے کے حکام کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں سانہہ ساہیوال ہائی کورٹ میں آج مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست پر سماعت ہوگی چیف جسٹس سردار شمیم خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سماعت کرے گا درخواست گزار کی جی آئی ٹی کے بجائے جنیشل کمیشن بنانے کا حکم دینے کی استعداد وزیر آزم سے وزیر سنت و تجارت کی ملاقات میاں اسلام اقبال کی سنتی شعبہ کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات پر گریفنگ امران خان نے انڈسٹری کی بحالی کے لیے اقدامات کو سراحہ پارٹی کی تنظیم سازی کے امور پر بھی تبادلہ خیال وزیر آزم کی زیر سدارت ایوان وزیر آلہ میں اجلاس پنجاب میں گورننس سٹرکچر تبدیل کرنے کا فیصلہ وزارتوں کو آرڈیننس نیٹ ورک میں لانے اس کے لیے درخواست گیس کے زائد بلوں کی بھی انکوائری کرنے کا حکم سانحہ سائیوال کی تحقیقات اور پولیس اسلاحات پر بریفنگ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے وزیر آزم نے میڈیا سے مضبوط روابط بنانے کی ہدایت کر دی ہے وزیر آزم کا سانحہ سائیوال پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اندیا اگر متاثرہ فیملی مطمئن ہوتی ہے تو کمیشن بنانے پر غور کریں عمران خان وزیر آزم کی وزیر آلہ سے ون آن ون ملاقات عثمان بزدار نے سانحہ سائیوال سیاسی صورتحال پر آگاہ کیا عمران خان کی وزیر آلہ کو متاثرہ فیملی سے ملنے کی ہدایت پولیس کا متاثرین سے رویہ مانیٹر کیا جائے وزیر آزم وزیر آلہ کو ایک کینسر کے مریض کے علاج کی بھی ہدایت کر دی گئی وزیر آزم سے گورن پنجاب کی بھی ملاقات اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کے حوالے سے مشاورت سیاسی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال وزیر آزم نے پنجاب میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے وارٹر اتھارٹی کی منظوری دے دی تحریک انصاف سے انصاف کی اپیل وزیر آزم کی آمد پر ایڈن متاثرین کا زمان پارک کے باہر دھرنا احتجاج کے باعث کینال روڈ پر ٹرافک نظام درہم برہم رہا دس سال ہو گئے پلوٹ ملے نہ پیسہ متاثرین کی دوہائی اکارہ سے آئے مزارعین کا ایوان وزیر آلہ کے باہر مظاہرہ وزیر آزم عمران خان سے مالکانہ حقوق دلوانے کا مطالبہ وزیر آزم کے جانے کے بعد مظاہرین بھی باپس ٹلوٹ گئے نواز شریف کے بائیں گردے میں دو پتھریاں واضح سروسز اسپتال کی سیڈی سکین کی رپورٹ میں تشخیص پتھری عدویات سے نکالنی ہے یا آپریشن سے میڈیکل بورڈ آج فیصلہ کرے گا ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان سے بھی مشورہ لیا جائے گا پتھری لیتھو ٹرپسی کے ذریعے بھی نکالی جا سکتی ہے تبی ماہرین کی رائے مریم نواز کی والد کی عیادت کے لیے سروسز اسپتال آمد کیپٹن سفدر بھی ہمرا مریم نواز والد نواز شریف کے لیے گھر سے کھانا بھی ساتھ لائیں قائد سے اظہار یک جہتی سروسز اسپتال کے باہر لیگی کارکنوں نے کیمپ لگا لیا نواز شریف کی جلد سے احتیابی کے لیے دعائیں اور قرآن خانی نواز شریف کے اسپتال میں رہنے تک یہاں سے نہیں جائیں گے لیگی کارکنان اظہار یک جہتی کے لیے نعرے بھی لگائے لار ٹیماٹر کے لیے لال نوٹ لاؤ ٹیماٹر کی سینچری ایک ہفتے میں ٹیماٹر 35 روپے فی کلو مہنگا موسمی سبزیوں کے بھی دگنے ریٹ برائلر کی بھی ڈبل سینچری دو سو چھے روپے میں ایک کلو چکن مرگی کے گوشت کی قیمت چھے روپے مزید بڑھ گئی لپی جی مافیا بھی بے لگام لپی جی کی ایک سو اکیس کے بجائے ڈیڑھ سو روپے میں فی فروخت شہریوں کی دعائی ریلیف دینے کی اپیل سبائی وزیر خوراک سمی اللہ چودری اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا ٹاؤنشپ اور جہوڑ ٹاؤن اتوار بازار کا دورہ اشیاء خورنوش کی چیکنگ غیر میاری مچھلی تلف کر دی گئی سٹول ہولڈر کو بیس ہزار روپے جرمانہ پرائس کنٹرول کمیٹی بھی ان ایکشن انچارٹ سمنباد زون عابد میر کا وادت کولونی بازار میں چھاپا سبزیوں کا میار درست نہ ہونے پر سٹول ہولڈرز کو وارننگ بولے وزیر سنت میعاستم اقبال کی ہدایت پر چھاپے مار رہے ہیں بلدیہ عزمہ کا تجاوزات کے خلاف اپریشن انتظامیہ نے لنڈا بازار اُلٹ پلٹ دیا لنڈا بازار اور حاجی کیم کے اطلاف میں دو سو ریڈیاں اور اڈے ہٹا دیے گئے لنڈا بازار نالک سکا خریداری کے لیے آئے شہری واپس لوٹنے لگے ٹرافک کے روانی برقرار رکھنے کے لیے آپریشن کیا حکام سال بھر تیاری اب امتحان کی باری آج سے پرائمری اور میڈل کے امتحانات کا آغاز پانچویں جماعت کا آج سائنس کا پرچہ چھبیس لاکھ سے زائد بچے امتحان دیں گے پنجاب بھر میں چودہ ہزار سینٹرز قائم کیے گئے پی ایس ایل کے بعد پاکستان سپر ہاکی لیگ 23 سے 30 مارچ تک سپر ہاکی لیگ کے ناکات کا فیصلہ سینئر وزیر عبداللہ علیم خان کی ہاکی لیگ کے لیے بھرپور تعاون کی پیشکش ہاکی قومی کھیل ہے نظرانداز نہیں کر سکتے بحالج کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے عبداللہ علیم خان کی گفتگو کلین گرین اور خوش اخلاق مہم کا تیسرا روز وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کینٹ سٹیشن کا دورہ پودا بھی لگایا وفاقی وزیر ریلوے کا پریم نگر ڈرائی پورٹ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا لیٹیز ہوٹل میں شگر ڈیلرز اسوسییشن لاہور کے نو منتخب عدداران کی تقریب حلف برداری عدداران نے شگر ڈیلرز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا آدھا کیا نو منتخب صادر ملک عمجد حسین کا کہنا تھا کہ چینی کی قیمتوں کا تائی ان طلب اور رسط پر ہوتا ہے کسانوں کی جانب سے گننے کی سپلائے میں تاتل پیدا ہوا رسط بہتر ہونے پر چینی کی قیمتیں بھی مستحقم ہو جائیں گی ایک سے بڑھ کر ایک چمچماتی گاڑی پنجاب گروپ آف کالوجز کے زرہ تمام پنجاب سپورٹس کمپلیکس میں وینٹیج گاڑیوں کا ملہ ہائیبرڈ اور لکشری کاریں لوگوں کی توجہ کا مرکز اور پاکستانی فلم لال کبوتر کی ریلیز کا اعلان فلم روا سال 22 مارچ کو ریلیز کی جائے گی فلم میں اداکار احمد علی اکبر اور بنشا پاشا مرکزی کردار میں نظر آئیں گے